بسم اللہ الرحمن الرحیم افقاد یہ پریڈکشنز کرتے ہیں اور ان کو چینج کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو پورا نہیں کرتے بعض پریڈکشنز جو ہیں یا بعض جو ان کی پیشن گویاں ہیں ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو ان کو سوٹ کرتی ہیں ان کو یہ سچ ثابت کر دیتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ قدرت روک دیتی ہے یا ان کے مخالفین اتنے طاقتور ہیں وہ روک دیتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے پاکستان کے ٹکڑے دکھائے وہ نہیں ہو سکے الحمدللہ مثال کے طور پر انہوں نے ایک بہت بڑی پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے حملہ دکھایا وہ نہیں ہو سکا اب تک الحمدللہ اور بہت ساری چیزیں جو یورپ سے امریکہ سے اور بہت سارے دیگر ممالک سے ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں ہو سکیں لیکن جو چیزیں ہو جاتی ہیں ان کو یہ بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں ایکچولی یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہودیوں کے انڈر کیونکہ دنیا کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اس وقت اپنے پیسے کے ذریعے سے ان کے اپنے پروٹوکولز ہیں اور ان پروٹوکولز کے ذریعے سے وہ دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہیں مسلمان ملکوں میں ان کا اثر سوک بہت زیادہ ہے جو اب کچھ حد تک ٹوٹنا شروع ہوا ہے آج ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی ایکچولی یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں اور ان کا پلان کیا ہے ان کا پلان سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا اور یہ بیک گراؤنڈ بھی جو ہے یہ ہزاروں سال پرانی ہے آج سے تین ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے دعوت علیہ السلام کے دور میں جب دعوت علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ محبت کی تعمیر کی گئی یا یروشلم کے اندر ایک مسجد کی تعمیر کی ہوئے دعوت علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے پیغمبر تھے اور بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی تو ان کے دور میں جب پہلی مرتبہ اس کو تعمیر کیا گیا تو ہم اس کو مسجد کہتے ہیں لیکن یہودی اس کو ٹیمپل کہتے ہیں یہ فرس ٹیمپل تھا جو ان کے دور میں شروع ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ مکمل ہو گیا یروشلم شہر میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد چند سو سال قبل مسیح میں اس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا اس شہر کو بھی اور اس ٹیمپل کو بھی دوسری مرتبہ اس ٹیمپل کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یعنی اس کے ستر سال کے بعد اور اس مرتبہ ایک رومن بادشاہ تھا اس کا نام تھا ٹائٹس اس نے اس کو تباہ کر دیا تو یہ دو مرتبہ تباہ ہوا ہے اب اس کو جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کرنا یہودی اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل انہوں نے کرنا کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں تمام عیسائیوں کے بیچ میں نہیں عیسائیوں کا ایک گروپ ہے جس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے اور وہ بڑا فیمس ہے وہ جو عیسائیوں کا ایک گروپ ہے جو اقتدار بھی ان کو ہر جگہ مل جاتا ہے وہ طاقتور بھی ہیں اور جو طاقتور ہو جاتا ہے اس کو یہ اپنے گروپ میں شامل کر دیتے ہیں اپنے پیسے کے ذریعے سے یہاں پرپیگنڈا کے ذریعے سے تو جو عیسائی ان کے ساتھ ہیں ان میں اور یہودیوں میں کچھ چیزیں تیہ ہیں جن میں پہلی چیز ہے آرمائی گیڈان یہ اس کو ایک مقدس جنگ کے طور پر جانتے ہیں اور یہ جنگ دنیا کے آخری وقت پر دنیا ختم ہونے سے پہلے یہ جنگ ہونی ہے اور یہودی اس جنگ کو چھیڑنا چاہتے ہیں اور اس جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق اس جنگ میں بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی اموات ہوں گی یہ ایٹومک ٹائپ کی ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ کی وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اور وہ جو مسلمان ملکوں کے اندر اس وقت جو حالات ہیں جو مسلمانوں کا قطعہ عام ہو رہا ہے ان کے لوگ اس کو اس جنگ کے ساتھ اس جنگ کے ابتدائیے کے طور پر اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں دوسرا جو ان کا مشن ہے کہ آرمائی گیڈان کے بعد یہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے اسرائیل کو بڑا کریں گے یہ جتنا مشرق وستہ ہے سب پہ کٹرول کریں گے اور ان کی کوشش ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت دعویٰ علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں یہ جتنی ریاست تھی جتنا بڑا علاقہ تھا وہ سارا کا سارا تین ہزار سال سے ہم اس کے مالک ہیں وہ ہمیں ملنا چاہیے واپس تو اس کے لیے یہ کوشش کریں گے اور ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور اس میں ان کو حمایت حاصل ہے اسی عیسائی طبقے کی اسی عیسائی گروپ کی تیسرا جو ان کا مقصد ہے وہ مسجد اقصہ کو شہید کرنا اس کو گرا دینا اور ایک وہاں پہ گمبت سخرا ہے اس کو بھی گرا دینا دیکھئے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے مسجد اقصہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور ہمارا قبلہ اول بھی وہاں تھا اور اب ہمارے پاس خانہ کعبہ ہے الحمدللہ وہاں کو ہم قبلہ رخو کے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو مسجد اقصہ کو گرا کر وہاں پہ کیونکہ مسجد اقصہ اس جگہ پہ بڑی ہوئی ہے جہاں پہ بقول یہودیوں کے بہت بڑا ٹیمپل ہوا کرتا تھا اور اس کے آہاتے کے اندر مسجد اقصہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جب ہم گرائیں گے تو یہاں پہ ہم اپنا دوبارہ سے بابت یا حیکل سلمانی بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور پہ وہ اکمل ہوا تھا اس کو وہ تھرڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں اس کی تعمیر ہم کریں گے اس کے علاوہ گمبد سخرا جو ہے وہ بھی وہاں قریب ہے یہ وہ ایریا ہے وہ چٹان ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس سے نکلے اور براک پر سوار ہو کے میراج کے لیے گئے تو جس چٹان سے وہ براک نے اڑان بھری تھی یہ وہ چٹان ہے جہاں پہ گمبد سخرا موجود ہے اس کو بھی وہ گرانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں ان کا جو فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل ہے اس کی صرف ایک مغربی دیوار اس وقت تک باقی ہے اس دیوار کو یہودی جو ہے وہ دیوارے گریہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ آکے روتے رہتے ہیں ہر وقت اپنے مسیحہ کو بلاتے رہتے ہیں دجال کو بلاتے ہیں کہ وہ دجال آئے گا اور ان کو ان کا مسیحہ جو ہے وہ دنیا میں اقتدار دلائے گا اور ان کا اروج جو ہے وہ ان کو واپس مل جائے گا اور ان کے پاؤں زمین پہ جم جائیں گے تیسرا مقصد اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل کی تعمیر تیسرا مقصد ان کا مسجد اقصہ کو گرانا گمبد سخرا کو گرانا اور وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنا حیکل سلمانی کو دوبارہ بنانا اور چوتھا مقصد ان کا یہ ہے کہ تھرون آف ڈیویڈ اب یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے اس کا حضرت دعوت علیہ السلام کا تخت وہ وہاں لاکر واپس رکھنا چاہتے ہیں اب دعوت علیہ السلام کا تخت اس وقت کہاں ہے وہ ان کو پتا ہے یہودیوں کو اور سب کو پتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک پتھر تھا پرانے زمانے میں جو تخت کے نام پہ تھا دعوت علیہ السلام کی جب تاش پوچی ہوئی تو آپ اس پتھر کے اوپر اس کی تاش پوچی کی گئی اور بعد میں جب اس محبت کے اندر اسرائیلی بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی تو اسی پتھر کے اوپر بیٹھ کر ہوتی تھی لیکن جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس محبت کو دوسری مرتبہ گرا دیا تو وہ وہاں سے اس پتھر کو لے کر چلا گیا اب یہ پتھر روم چلا گیا روم سے یہ پتھر آئرلینڈ چلا گیا آئرلینڈ سے یہ پتھر سکوٹلینڈ پہنچ گیا اور سکوٹلینڈ سے ہوتا ہوا یہ پتھر برطانیہ چلا گیا چودمی صدی اسوی میں وہاں اس پتھر کو اور یہ کرسی اس وقت موجود ہے یہ کرسی موجود ہے جو برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ویسٹ منسٹر ہوئے ہے جو ان کا چرچ ہے اس چرچ میں یہ کرسی موجود ہے اور جتنے بھی برطانوی بادشاہ یا ملکہ ہیں ان کی تاج پوشی اسی تخت کے اوپر ہوتی ہے یہ تخت یعنی وہ کرسی جو ہے جو تخت کا پتھر تھا اس کو اس کرسی کے اندر فٹ کر دیا گیا اور اب تاج پوشی جب ہوتی ہے برطانیہ کے بادشاہوں کی وہ اسی کرسی کے اوپر بیٹھ کر ہوتی ہے اور اس بات سے یہودی بڑا فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں ہمارا تخت استعمال کر رہے ہیں اور جب وہ بنا لیں گے اپنا تھرڈ ٹیمپل یا حیکل سلمانی کی دوبارہ تعبیر کریں گے پکول ان کے تو ان کا چوتھا مشن ہے اس تھرون آف ڈیویڈ کو وہاں پہنچانا اور اس کے بعد اپنا جو ان کا دجال مسیح آئے گا اس کے اوپر بٹھا کے انہوں نے دنیا پہ اقتدار اور حکمرانی کے خواب دیکھیں یہ ہے ان کا پلان اب اس پلان کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں ان کے ہتھیار جو ہیں وہ پیسہ ہے ان کے ہتھیار جو ہیں وہ طاقت ہے ان کے ہتھیار جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے ان کا ہتھیار جو ہے ان کا میڈیا ان کا پروپیگنڈا سیل جو ہے جو بہت بڑا ہے وہ ان کا ہتھیار ہے اور سب سے بڑا ہتھیار ان کا سیکرٹ ہونا ہے وہ اپنی چیزوں کو خفیہ رکھتے ہیں حصہ ہے تو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں یہ یہودی حلمت تابوتے سکینہ کو بھی ڈھونٹے رہتے ہیں وہ کیا ہے اس کے اوپر میں ایک اور اپیسوڈ میں کبھی آپ کے ساتھ بات کروں گا کیونکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے یہودیوں کی تاریخ ہے اور عیسائیوں کی تاریخ ہے عیسائی بھی آخری لڑائی کے اندر اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے مسلمان بھی اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے بلکہ مسلمان کچھ غافل ہیں اگر میں یہ کہوں تو یہ بات ٹھیک ہوگی حکمرانوں کے لیبل پر باقی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو اسی طرح سے جو یہودی ہے وہ بھی اپنی آخری لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کی سرد جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے ایون میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہندوستان کے رہنے والے رس ایس کے ماننے والے اور ہندوطوار نظریہ کے ماننے والے وہ بھی اپنی آخری لڑائی کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے اور ان کے ہاں بھی ایک آخری جد کا ایک پورا مقدمہ موجود ہے جس کو وہ اپنے لوگوں کو سناتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو قائل کرتے ہیں تو اس طرح یہ آرماگیڈن جو ہے یہ ایک ریالیٹی کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اور تمام مذہب میں اس کی پریڈکشنز موجود ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ 1967 میں تین عرب ملکوں کو شکست دی تھی اسرائیل نے اور اس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہمیں خطرہ عربوں سے نہیں ہے پاکستان سے ہے اور یہ ایک ریالیٹی ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے اس کو خطرہ ہے کیوں ہے اس کے اوپر ہم احادیث کی روشنی میں اور کچھ حقائق کی روشنی میں ہم بات کریں گے ماضی قریب ہی کچھ مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ وہ پلان ہے اسرائیل کا جس کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے ہتیاروں کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سمسن نامی کارٹن بھی ایک ہتیار ہے تو اس کو آپ اسی طریقے سے لیں اور اس سے مرہوب ہونے کی یا اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو معفوق الفطرت ہو یہ وہی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس اقتدار ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو آپ لوگوں کو بے وکوب بنا سکتے ہیں یہ ایسے ہی کچھ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے سپسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ